ساجد خان نے حراسہ کیا بگ بوس سے نکالا جائے شرلین چوپڑا کی درخواست انڈیا کی ادھاکارہ شرلین چوپڑا نے پولی وڈ ڈائریکٹر ساجد خان کو مشہور ریالیٹی ٹی وی شو بگ بوس سے نکلوانے کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق شرلین چوپڑا نے ممبئی کے مقامی تھانے میں ساجد خان کے خلاف درخواست جمع کروای ہے شرلین چوپڑا کے مطابق سن 2005 میں ساجد خان کی جانب سے انہیں جنسی طور پر حراسہ کیا گیا تھا شرلین چوپڑا کے ترجمان نے بتایا کہ ہم درخواست کے دفاعات ابھی نہیں بتا سکتے لیکن یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ درخواست خاتون کی عزت و غیر محفوظ بنانے کے خلاف دائر کی گئی ہے ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے ساجد خان بگ بوس شو میں اپنے ماضی کے داغ صاف کرنے آئے ہیں شرلین چوپڑا کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شرلین نے ساجد خان کے خلاف جنسی حراسیت کی ضرور میں درخواست دائر کی ہے اس میں شرلین چوپڑا کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ساجد خان کو بگ بوس شو سے فوری طور پر نکالا جائے اور وہ کلرس ٹی وی کو بھی قانونی نوٹس بھیج رہے ہیں کہ بگ بوس شو کی جن اقصاد میں ساجد خان ہیں انہیں ٹی وی پر نشر نہ کیا جائے ساجد خان پر کسی خاتون کی جانب سے جنسی حراسیت کے الزامات کوئی پہلی مرتبہ نہیں لگائے گئے اس سے پہلے انڈیا میں سوشل میڈیا پر ہیش ٹریک میں ٹو مومنٹ می ٹو مومنٹ کی بانی سمجھی جانے والی ادھاکارہ تنو شریدتہ نے بھی ساجد خان کی بگ بوس شو میں آمد پر سوالیا نشان اٹھایا تھا بولی وڈ کی خبروں کی ویب سائٹ کوئی موئی کے مطابق تنو شریدتہ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے کافی مایوسی ہوئی میرے پاس اس غیر ذمہ دارانہ فیل کے بارے میں الفاظ نہیں ہیں کہ اس کا عوام پر کیا اثر ہوگا میں بگ بوس نہیں دیکھتی اور اس کے بعد تو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری جانب بولی وڈ کی ادھاکار علی فضل نے بھی ساجد خان کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے ہندوستان ٹائمز کے مطابق علی فضل نے فوٹو این ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم انسٹیگرام پر سمجھ نامی ایک آرٹس کی پوسٹ اپنی سٹوری میں لگائی ہے جس میں بولی وڈ ڈائریکٹر ساجد خان کا پوسٹر جلایا جا رہا ہے اور اس پر لکھا ہے ساجد خان کو بگ بوس سے نکالا جائے کے لیے دب پاس وڈیو شیرل کے ساتھ کچھ گئی ہیں لگر آپ جانب پہر افرادت کروز ہی رہا ہے